اسلام علیکم روزین کافی ملاقاتیں کی اور انہیں آئینی ترامیم پر راضی کرنے کی کوششیں بھی کی گو کہ اب تک مولانا صاحب اس پر راضی نہیں ہوئے لیکن پیپلز پارٹی کے چیرمن اس پر پر امید ہے کہ وہ آئینی ترامیم کے معاملے پر اتفاق رائے پیدا کر لیں گے گزشتہ روز ایک انٹریو میں بلاول بھٹو نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اگر مولانا صاحب راضی نہ بھی ہوئے تو وہ باقی پارٹیوں سے بات کریں گے اور دو تہائی اکثریت وہ آسانی سے آئینی ترامیم کروالیں گے حکومت کی مجوزہ آئینی ترامیم کی کئی شکو پر کافی اعتراضات اٹھائے گئے آرٹیکل ایک سو آٹھ میں ترامیم کا معاملہ ہو وہ تو حکومت نے حل کر دیا اور اس کو نکال بھی دیا لیکن آئینی عدالتوں کے قیام اور ججس کی ایج عمر کے حوالے میں اس پر بھی کافی اختلافات تھے بلاول بھٹو ان ترامیم پر کس طرح اتفاق رائے پیدا کریں گے کیا یہ جو آئینی ترامیم ہوگی یہ اس کا حصہ ہوں گے نہیں ہوں گے اور ان کا پلان بھی کیا ہے اگر مولانا ان کے پاس نہ آئے ان تمام عاملات پر بات کرنے کے لئے آج لائیوید عدل شازیب کی خصوص چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ان سے بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز پیپلز لائف فورم کے اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری نے جو عدلیہ کی کمزوری ہے جو جسٹس نظام کی کمزوری ہے اس کے بارے میں کیا کہا ذرا وہ سنیے کام کے لئے یہ تمام عونرابل جب صاحبان آکے جج بنتا ہے کہ میں نے انصاف دینا کرمنل ہو سیبل ہو باقی جو آپ کے تمام اتنے سارے کیسز پنڈنگ ہیں اس کے لئے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم آئینی عدالت بنا دیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے تدریز ہے وہ ایکشلی نہ کافی ہے ہم کوالیشن گورنمنٹ ہے کوالیشن میں لین دین ہوتا ہے کامپرمائز پر آپ آ جاتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو صوبے ہیں صوبے میں بھی پروینشل کانسٹیوشل کورٹس ہونے چاہیے بلاوال بھٹو زرداری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ خیریت سے ہیں ٹھیک 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 ہیں سالیکم آدھر بھائی آپ کا بہت شکریہ ہے ٹھیک 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 بلال صاحب بڑی سمپل سی بات ہے اس وقت چونکہ دو ہفتوں سے ملک میں ایک سیچویشن ایسی کروا دی گئی ہے کہ جی کوئی آئینی بہران بننے جا رہا ہے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ سے بجائے اس کے یہ ہوا وہ ہوا اس سے ملاقات ہوئی اس سے ملاقات ہوئی کس پر اختلاف ہے وے آوٹ پہ بات کریں گے وے ڈو وی سٹینڈ ایز وی سپیک پہلے تو میں پہلے سے تفسرہ آپ کی انٹرڈکشن پر کرنا چاہوں گا جہاں تو جہاں تک کانسٹیٹوشنل کورٹ کی ورات ہے اب عدالتی نظام میں بیتری لانے کے لیے عادیت کو جدی اور پوری اتصاف دلوانے کے لیے یہ تو پاکستان پیپلز بارجی کی اپنی منشور میں ٹوینٹی ٹوینٹی پور میں موجود تھا اور یہ تب سے ایک قوز ہے جس کے لیے میرے جماعت جتو جہد کر رہی ہے جب سے شہید موطرمہ بین ایسی پھٹو نے چارٹ ویڈمارکسی پہ دو ازار شہید پہ سائن کیا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوں وہ اس سے نہیں کہ حکومت نے مجھ پہ کوئی خاص ذمہ داری سانپی حکومت ہی ڈرائیوین سیٹ میں ہے اور حکومت کا ڈرائیوین سیٹ پہ وزیراعظم شہبار شریف صاحب ہے جہاں تک کانسٹیوشنل قوارٹ اور چارٹ ویڈمارکسی کے نقاط ہیں اگر میں بیری پیشنٹلی ایسی ٹوپکس شہید موطرمہ بین ایسی پھٹو کے وعدے ہیں اور اگر میں پورا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا قوارٹ کرے گا تو اس لحال سے میں ضرور محلت کر رہا ہوں میں جب یہ کم پیتیاتے پروپوزوز ہمارے سامنے آئیں کہ حکومت نے لیجنزیشن کی حوالے سے آئی انسازے کی حوالے سے ان کے ذہن میں کیا کیا تھے اس پوائنٹ پہ پاکستان کی پوٹس پارٹی کا ہمارا موقع یہی تھا کہ ہمارا منشور میں چارٹ ویڈموکرسی اور ہمارا منشور میں یہ نقطہ ہے حکومت نے پھر یہ کنسنسس بنانا یہ کنسنسس اجنڈا آئیٹم بنانا کہ حکومت بھی اس پیج پہ آگئے ہم بھی اس پیج پہ آگئے اور ہم اس اپریشن بھی تھے کہ مولانا صاحب ہی کم از کم اس پیج پہ تھا اور میں سو فیسٹ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ہم مولانا فضل رمان صاحب اسی پیج پہ بلال صاحب جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے میں نیگٹیوٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا لیکن حکومت نے اس معاملے پر کنسنسس پیدا کرنے میں ہمیں حکومت کی ناکامی نظر آئی آپ چار دفعہ اجلاس بلا رہے ہیں چار دفعہ ملتوی کروا رہے ہیں رات کو مولانا سے ڈرافٹ شیئر کر رہے ہیں جب دستاویز ہے اور صبح انہیں ووٹ دینے کا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آپ سے کس وقت یہ ساری دستاویز اور یہ ساری چیزیں شیئر ہوئیں تو ناکامی تو ہے جو حکومت کے وزراء آپ خود مان رہے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب آن ریکارڈ ہیں رفان صدیقی صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ یار کچھ ہم بہتر سٹریٹیجی سے یہ معاملہ پلان کر سکتے تھے میں اس کانٹیکس میں یہ بات کروں کہ شاید آپ کونسنسس پیدا کر لیں گے بٹ دی ایف فیلڈ ٹو بہتر پارلمانی انداز سے اس ایشو کو آگے لے کی جا سکتا کس طریقے سے یہ پروسس ہانگل کیا جا سکتا تھا اف کورس ہمیشہ بہتری کی دنچائش ہوتا ہے حکومت جو کے پاس ایسا انفرمیشن ہوتا ہے ایسے انترانڈنگز ہوتے ہیں تو زیادہ انفرمیشن ہوتا ہے جس کی بجا سے اپنے پیسلے لیے ہوئے ہوں گے جہاں تک شیئر کرنی کی بات ہے تو پوائنٹ بات the constitutional court and the judicial appointment process اس پہ تو بہت ہی زیادہ back and forth ہوا تھا پاکستان پیپس پارٹی اور حکومت کے درمیان باقی ان کے ایجنڈا آئی جنس پہ استحال سے back and forth پھیل ہوا تھا کچھ کم ہوئے کچھ مانے گئے اور مولانا فضل ریمان کے ساتھ بھی یہی انکام تھا امید اس رات میں صرف اتنا تھا جو میرے خیال میں آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ غلطی ہے کہ جہاں تک constitutional court ہے اور یہ judicial appointment کے طریقے کا اس پہ شاید حکومت کا یہ غلط فہمی تھا کہ اس پہ تو مولانا صاحب تو agreement میں ہیں اور اس کی جماعت آج سے نہیں کافی دیر سے تو اگر باقی ایجنڈا آئیٹمز بھی وہ نہیں مانتے ہیں تو ان ایجنڈا آئیٹمز پہ مانا جا سکتا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم آزی میں نہیں کہنا چاہیں لیکن اس وقت تک نہیں ہوا میرا تو یہ کوشش ہوگا کہ ہم ایک ایسا consensus بنائیں جس طریقے سے ہم اس کام پہ اس لانگ آوردیو ہم بلال صاحب آپ کی بات کو آگے میں لے کے جاتا ہوں کیا یہ وقت درست ہوگا کہ پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ اٹلیس جو دو معاملات ہیں آئینی عدالت کا قیام ہے جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں نہ صرف پی ایم ایل این بلکہ مولانا اور عمران خان صاحب یہ آئینی عدالت جو ہے وہ مان چکے ہیں اور دوسرا ججز کی تکرری کا طریقہ کار ان دو کے علاوہ فار اگزامپل جی ایو آئی کے جو اعتراضات تھے آرٹیکل ایٹ پر تھا آرٹیکل فیفٹی ون پر تھا آرٹیکل ون او سکس پر تھا سکسٹی تھری اے پر ان کے جو بھی اعتراضات تھے اگر یہ چیزیں اس ڈاکومنٹ میں پہلے ہی نہ ڈالی جاتی اور صرف یہ دو ہوتی تو میرے خیال میں ابھی تک یہ کانسٹیشنل امینمنٹ پاس ہو جاتی اب ایز بھی سپیک کیا صرف ان دو چیزوں پر ہی ایگریمنٹ جو ہے اس وقت کیا معاملہ ہے مولانا صاحب اور آپ کے درمیان کیا کہاں تک بات پہنچی آرٹیکل آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل ہم حکومت کے ساتھ انگیج کر رہے تھے سلسل میرا موقف یہ رہا تھا کوشش بھی کیا کہ اس بات پکائی کیا جائے کہ کلین کانسٹیکوشنل کورٹ جوڈیشل رفارم آلہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اتنا ہی سیاسی سیس موجود ہے اور اس پر کنسنسس بنانا سب سے سب سے آسان کام ہے اگر میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا اور سی او ڈی کا اور اپوائنمنٹس کا میرا بات اس میں مانا گیا تو ساتھ صاحب ان کی بھی دوسری خواہ اس رات میں بھی کنسنسس بنانے کے لیے آپ کو بھی دوسری کے موقف کو سننا چاہیے ایک کنسنسس پیدا کیا جاتا ہے اور اس انداز میں جہاں تک آرچکل 51 کی ترمیم کی بات تھا اس میں پاچستان پیپلس پارٹی کا موقف تو آخری دن تک تھا کہ ہم اس وقت یہ کام آپ نہ چہرے جہاں تک آرچکل 8 کی بات تھا وہاں ہم نے ایک ایسا ترمیم اس لئے وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو ہمیں بات خودا ستیش نے پتا چلا لیکن ہم نے سٹیڈی کیا جو میں نے اپنے لحاظ سے سمجھا کہ اس میں ہم ایسا ترمیم لے کر آ سکتے ہیں جو ہمارے شہریوں کو پرٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان کے انسانی حقوق بھی پرٹیکٹ کر سکتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ہمارے جو ملٹری انسٹلیشنز ہیں ان کو بھی پرٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اس سوچ سے اس نظر سے ہم نے کوئی ترمیم سجیسٹ کیے تھے جب کامران مرتضی صاحب اور جی وائی کا اعتراضات اس وقت بھی میں نے انسانسس بلانے کی کوشش کی اور اس جب مولانا صاحب آیا تھا اسیمبلی میں تب تک تو ہم نے آرٹیکل ایر کی ترمیم کو اس سے ہٹایا تھا کانون ساز کے جو پروسس ہے یا انسازی کا جو پروسس ہے وہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور حکومت نے اگر حکومت نے یک طرف درافٹ پیس کرنا چاہا تو وہ اپنا پارلیم اپنے کیابنٹ سے اس کو اپروف کرتے اس دن وہ خود کمیٹی میں اپنا کیابنٹ کا پروف پروف والا ڈرافٹ لے کر آتے یا ڈریکٹی ہاؤس میں لے کر آتے مگر اس لئے کہ حکومت چاہ رہا تھا کہ کام از کام کنسنسس ایک ایسا بنے جس میں ان کے اتحادی بھی کوئی اونرشپ میں مولانا فضل رہمان تھا اور پھر وہ کمیٹی کے بعد ان کے طرف آئیں اس لئے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جمہوری انداز سے وہ پرولمان کی انداز سے وہ پروسس کرے تو یہی وجہ ہے کہ صرف حکومت کے پاس ایک کچھا ڈراف موجود تھا اس کچھا ڈراف صرف تب پکا ہوتا جب دونوں پاکستان پیپوکس پارٹی اور مولانا فضل رہمان اتفاق کرتے ہیں ٹھیک آچھا بلال صاحب ایک جس طرح میں نے انٹرویو کے آغاز میں کہا کہ میں آپ سے وے فارورڈ پر بات کروں گا تو میں یہ نہیں کہوں گا جو کامران مرتضی صاحب نے کہا پھر آپ نے ایک انٹرویو میں اس کا جواب بھی دے دیا لیکن جو اپوزیشن جو ان کا جو گلہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری قانون سازی جو ہے وہ دباؤ میں آ کر کی جا رہی ہے اور مجبوری کی طاعت کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب تو آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے جیل میں اندر رکھنے کے لیے یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہے میں میں کے علاوہ سننا چاہیے سوچنا چاہیے ہر چیز خان کی وجہ سے نہیں ہوتا اکستان پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو ہم صرف یہ دو ازار چیز سے نہیں باپ کر رہے ہیں خود خان صاحب نے اس بات کا تائید کیا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے ایفری سنگل سپریم کورٹ پارٹ کا جو الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے پندرہ سالوں میں اب وہ اٹھائے ان کے صدور جو جیتے الیکشنز ان کا تقریریں نکالے جو ہارے الیکشنز ان کا تقریریں نکالے بتائیں کہ انہوں نے جیڈیشل رفارمز کی بات کی یا نہیں کی ہر چیف جسٹس اپنا عوضہ سنبالتے ہوئے کیا باتیں ہی کرتا ہیں اس طریقے سے جیڈیشل اپوائٹمنٹس کے پروسس میں وہ بہتری لیانا چاہتے ہیں یہ کیا بات ہوا کہ یہ صرف اس کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ تو جیل میں رکھنے کا افتیار تو کانسٹیوشٹل کورٹ میں ہوگا ہی نہیں کانسٹیوشٹل کورٹ کا کام یہ ہوگا کہ وہ آئین کے جو سیاسی کیسز ہیں جو 15% آر عدالت کا راستر پہ ہوتے ہیں مگر 90% ان کا ٹائم لیتے ہیں جس کی بجا سے باقی لوگ جن کے قتل ہوا ہیں جہاں کرمنل دوسرے ایشیوز ہوئے ہیں ان کو اتزار کرنا پڑتا ہے کہ یہ سیاسی کیسز فور کیسز ہوتا جائیں گے یہاں تک ان کی کرمنل کیسز ہیں وہ تو وہی ہائی کورٹ اور وہی سپریم کورٹ کے پاس جائے گا جہاں جہاں اس کو اپنا جیل میں بائیکسکل بھی ملتا ہے ایکسرسائز کروانے کے لیے جہاں ہمارا وزیر آزم کو کہا جاتا ہے کہ آپ پیدلائے پیدلائے سپریم کورٹ سیکیورٹی کے بغیر اور کسی سزائی آپ تک قیدی کو کہا جاتا ہے ہم آپ کو اپنا بی ایم ڈابلیو اپنا مرسیڈیز بی ایم ڈابلیو بتا نہیں کونسا بلٹ پروف بھیجتے ہیں وہ تو ہوگا this is not about عمران خان this is about پاکستان's judicial system پاکستان's political system اور پاکستان کا کوئی ایسا ایک شہری نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ متمن ہو ہمارا عدالتی نظام سے یا نہیں ہر شہری کا جواب ہوگا نہیں میں اگر خود پچاس سال انتظار کرنا پڑا شہریز و فکار علی پوٹو کا قطر کیس میں عدالتی قطر کیس میں انصاف ملنے کے لیے تو عام آدمی سے کیا یہ کتنا دیر انتظار کرنا پڑ رہا ہوگا ایک دو دن پہلے مجھے میں نے یہ نیوز پیپر میں خبر پڑا تھا کہ ایک خاتون کی جو وراست کا حق کا کیس تھا 48 years بعد اس کو سپریم قوت سے یہ حق اس کو ملا کوئی اس پاس پہ انکار نہیں کر سکتا کہ جو نا صرف ضروری ہے ہم بہت دیر ہے یہ کام کرنے میں تو یہ آج ہوا اور ویسے ہوا جیسے چارٹر ارموکریسی میں ہم نے تے کیا تو میرے خیال میں یہ ہمارا پورا نظام کے لیے نہ صرف چلانے کے لیے اس کے لیے بہتر ہوگا اگر ہم عام آدمی تو کہہ شکیں گے کہ ہم نے آپ کو فورن ریلیف دلوایا آپ کو ہم نے جلدی اور فوری انصاف کا نظام کرے فارم آزین پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد ان سے یہ خصوصی گفتگو جاری ہے ویلکم بیک آزین پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب آج ہمارے خصوصی میمان ہیں اچھا بلاول صاحب اس کی میں بالکل آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں کہ جوڈیشل ریفارم جو ہیں وقت کی ضرورت ہیں لیکن اگین اپوزیشن جماعتوں کا اعتراض میں آپ کے سامنے رکھ رہوں وہ اس کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک طرف چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے آلدھو گورنمنٹ یہ ڈینائے کر چکی ہے کہ ایسا ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں منتقل کیا جائے گا ان کو چیف جج بنایا جائے گا اور اسی لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے اس پر آپ کا کیا پوانٹ اف یو ہے سر خیال میں تو بی ٹی آئی کا عادت یہ ہوتا کہ وہ مصبت سیاست کر رہے ہوتے جو اپنا ذمہ داری ہیں بحیثیت ممبرانے اسیمبلی اس اوپوزیشن ممبر اور پچھلے اتنے سالوں میں وہ ہمیں تنقیب بھی کر رہے ہوتے اور اپنے امینمنٹس ڈال رہے ہوتے اپنا صحیح باتیں کر رہے ہوتے تو میں سمجھتا چلے ان کی بات میں کوئی بزن ہیں ان سے انگیج کرنا چاہیے مگر یہ لوگ جو صرف اپوزیشن اپوزیشن کی وجہ سے کہہ انہوں نے آج یہ ایشیو پکڑا ہے یہ نہ ہوتا تو وہ کوئی اور ایشیو پکڑتے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام حصہ رہے ہیں نہ ہمارا حکومت چلے نہ ہمارا پارلمان چلے نہ ہمارا عدلیہ چلے نہ ہم سیکیورٹی حالات کا مقابلہ کر سکے پاکستان کے حالات اتنا بگر جائیں کہ وہ اس حالات کو استعمال کر کے اپنا سیاسی فائدہ دیکھ رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت میں ہو جو بھی وزیر اعظم کا کرسی استنبال رہا ہو عوام کے جو بنیادی ایشیوز ہیں ان کا حال نکلیں ہمارا سب سے بڑا جو ٹاپک ہے وہ ایکانومی کی اوپر ہے مہنگائی کا آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے لے کے الیکشن سے پہلے سب سے بڑا مسئلہ تھا اب اگر حکومت مہنگائی کے بارے میں پروگرس کر رہے ہیں تو میں اس چیز کو ویلکم کروں گا جہاں جوڈیشری کا معاملہ ہے میں خود اس کا وکٹم ہوں میں خود جانتا ہوں کہ اس عدالتی نظام میں نہ میرے نانا کو کس طریقے سے مجھے میرے نانا کو انصاف ملا کس طریقے کے شہید مہترمہ بین ازیر بٹو کی کیس پہ ہم پہ الزام خاندان پہ وکٹمز پہ الزام لگایا گیا اور عدالت نے خود جب تک وہ آمیر مرا نے اس کا بننے کے بعد انہوں نے وہ کیس اٹھایا اور دسمس کیا گیا جب اب وہ زندہ نہیں ہے تو یہ انفرکشرز ہو گیا ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم لیجسلیٹ کرے اور وہاں کی مسائل میں کمی لے کر آئے دوسری لوگوں کا دوسری سناسی جناتوں جناتوں کا نیت جو بھی ہو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اسیشو کا حل نکالے اگر اس پہ کنسنسس بن سکتا ہے مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیو آئی جو کردار رہا ہے جب بھی آئین سازی اس ملک میں ہوا ہے وہ ایک مصبت کردار رہا ہے تو میرا امید ہے کہ جیو آئی کے ساتھ انگیج کر کے وہ بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے مصبت کردار ادا کریں گے ادا کریں گے اور میرا پورا کوشش ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ اس پہ کنسنس اور بلال صاحب اگر مولانا صاحب پھر بھی نہ مانے تو پلان بھی پھر کیا ہوگا اگر میرا تو فوکس یہ ہے اور میرا پرائیورٹی یہ ہے کہ میں جماعت علیمہ السلام کے جو سات ممبرز ہیں نیشنل سیملی میں پانچ ممبرز ہیں سینٹ میں ان کا بوٹ جو ہے وہ کم از کم کونسٹیوشنل کورٹ کے قیام کے لیے جیوڈیشنل پروسیس میں اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں تدریہ لے کر آنے کے لیے کم از کم اس بات پہ ہم کنسنسس بنائیں اور ایک میٹ اور کلین کونسٹیوشنل کونسٹیوشنل کم از کم یہ نہیں مطلب کہ ہم اس کام سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں یا جس انداز سے کچھ بیانبازی ہو رہا تھا جس پہ جس کی وجہ سے مجھ پہ بہت پریشر آ رہا تھا ہمارے ازیادیوں سے تو اس صورت میں ہمارا تو پورا کوشش ہوگا کہ ہم اپنا نمبرز کراس کریں لیکن مولانا صاحب مولانا صاحب جو ساتھ ہے اس سے اس پروسیس میں بیت لی آئے گا مگر بل کا کانٹینٹ میں بھی بیت لی آئے گا تو وہ میرا پرائیورٹی ہے زیادہ کسی پلان بھی بیتنا تفسرہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہے بلال صاحب پارٹی پوزیشن آج نیشنل اسمبلی نے نہیں جاری کی ہے اس میں ایشو یہ ہے کہ آرٹیکل ففٹی ون کے تحت تو پارٹی پوزیشن الیکشن کمیشن کو جاری کرنی چاہیے پھر جو قومی اسمبلی نے قانون سازی کی ہے اس کے تحت تو پی ٹی آئی ایز ای جماعت اگزسٹ ہی نہیں کرتی اور پارٹی پوزیشن جو قومی اسمبلی نے جاری کی ہے اس میں بھی یہی ہے لیکن گرینڈ ٹوٹل میں جو 23 سیٹس رکھی گئی ہیں اسے کہا گیا ہے کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ہیں to be allocated to the پی ٹی آئی یعنی یا تو آپ پارلیمان کو سپریل ماننے کے لیے اپنے قوانین جو آپ نے بنایا یا تو آپ اس پہ پورا عمل کریں اور یا نہ کریں یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام ہے کہ مطلب 23 سیٹس to be allocated to the پی ٹی آئی ورنہ تو آپ کی دو تہای ایک سریعت تو سیدھے سیدھے بن جاتی ہے اس پارٹی پوزیشن کو دیکھا جائے تو یہ جو آپ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں جو کہ you know i am not as best in this as i am in the constitutional court والا معاملہ یا یہ amendments کے والے جو اس میں زیادہ information رکھتے ہیں مگر میں اتنا کہوں گا کہ یہ بھی ایک اور case ہے یہ بھی ایک اور example ہے جو اگر سامنے آیا ہے تو یہ confusion یہ conflict jurisprudence یہ سب کچھ ہمارے عدالتی نظام کی وجہ سے ہم اس confusion میں رہا ہیں اگر آج election commission کوئی confused ہے یا اگر national assembly کا اور باقی صوبے کے speakers اس کا کوئی موقع ہے تو یہ سب اس اس اسی اس کا جر کا معاملہ کیا ہے جر کا معاملہ یہ ہے کہ جو supreme court نے پیسلے سنائے کبھی وہ قانون کو بلکل سپسیفکلی قانون اور کسی اور چیز کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا ہے میں صرف قانون کی طرف دیکھنا ہے تو اس لحاظ میں پہلا فیصلہ آیا جو پھر بعد میں فیصلہ آیا اس میں قانون بھکا مہمیت آئین بھکا مہمیت دوسرے دوسرے فیکٹرز تو زیادہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گئے ناظرین ایک شاٹ سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملقا ویلکم بیک ناظرین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج ہمارے میمان ہیں آخر میں دو سوال میرے رہ گئے ایک تو آپ گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں آپ کی سپورٹ کے بغیر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی انفلیشن کا آپ نے ذکر کیا آپ نے ان کی کارکردگی کی بھی تعریف کی کابینہ میں پیپس پارٹی کیوں نہیں شامل ہو سکتی اور کیا ارادہ ہے فیچر میں کیابنٹ آج کا میں نے جو ذکر کیا میں نے فارلمان پہ بھی ذکر کیا اپنے ذکریب میں فارلمان کے پروہ پہ بھی ذکر کیا اور میں نے پی ٹی آئی کو بھی اس بات کی دابت دیا کہ دیکھیں اگر میں بے شک میں کیابنٹ کا میمبر نہیں لیکن میں پارلمان کا حصہ ہوں پارلمان پہ میرے ذمہ داری یہ ہے کہ میں حکومت کا جہاں میں سمجھتا ہوں کمزوریہ ہے یا بیتری کی جائش ہے میں ان کو پوائنٹ آٹ کروں اور خاص طور پہ معاشی فالسیز پہ مہنگائی پہ آئی ایم 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 کے ساتھ چیزوں پہ میرا اختلاف کیا لیکن میرا جو اگر دوسرا نکتہ نظر ہے یا میں سمجھ بیتری کے تنجائش ہے وہ بھی میں نے اٹھایا ہے پی ٹی آئی تو ہر بات اختلاف اختلاف ہی کرتے آرہے ہیں لیکن جب خاص طور فرمیشت کے حوالے سے جو کہ ہر پاکستانی اور سیاسی جماعت کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اگر حکومت نے ہمارے سانی بیشتک رکھ رہی ہیں جس کی on the basis of which is کلیم ہمارا ایمیشت کا جو ریت ہے نہ صرف کم ہوا ہے مگر لیکن ابھی سی سنگل دیجر سنگل لیل کر آئے ہیں تو نہ صرف میں اس کو ویلکم کروں گا میں ساتھ بات بیٹی آئی کو کہ اس کام کو ویلکم کرے اور میں مزید ان کو ریکمین کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو مزید ردی پلچائے اور ایک کام جو میرا ہم حکومت کو مزید سپیس پر سکتے ہیں مگر پورا میشت میں ایک کشن ڈیلیور کر سکتے جس کا فائدہ نہ صرف ہمارا بزنس سیکٹر کو نہ صرف مگر ہمارے عوام کو ہو سکتے بلال صاحب آپ کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں میں نہیں ہو بلال صاحب آخر میں بات کروں گا خیبر پختون خواہ کی آپ کو وہاں کے حالات کا اندازہ ہوگا سابق فاتا تو چھوڑے اس کی بات نہ کریں پانچ چھ جو جنوبی ازلہ ہیں وہاں پر ایون پولیس کی عملداری آپ اگر فیصل کریم کنڈی صاحب کے انٹریویو حالیہ سنیں تو تین چار بجے کے پاس پولیس پیٹرولنگ نہیں کر سکتی اور چار صوبوں میں وہ سٹرائک پر چلے گئے لاؤ این آرڈر کی سیچویشن ایسی ہے لیکن ریاست بھی خاموش ہے اور وفاق بھی خاموش ہے ہمارے لیے اور مین سٹریم میڈیا بھی اس پر بات نہیں کر رہا ہم تو ویسی سند بلوچستان اور کے پی کی جب بات کرتے ہیں مین سٹریم میڈیا تو ہم کتراتے ہیں اس سے بات کرنے میں ہاتھ اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں لیکن وہاں پر سیچویشن کافی خراب ہو گئی ہے اور وہ اگر ہینڈل نہ ہوئی تو خدا نا کم از کم آپ سے یہ نہیں ہو سکتا ہیں کہ ہمیں یہ سیاسی جماعت کو حکومتے کو بان کرتے آرہے ہیں کہ all is not well اور اس پر 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 بات چوار نے کیا اس پر میں اتراز کرتا ہوں کہ نور وزیدستان کچھ خورے سب ہمارے جو سابق خوائلی علاقے ہیں چاہو سابق فاتح یا سابق فاتح that is one of the fundamental issues are fundamental failures that is allowed for root causes to be root basically ہم نے کیا باتح کیا تھا فاتح کے عوام کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ مل کے وہ کام کر دیا جو کوئی دنیا افغانستان میں بیعت ہی نہ کر سکتا قبائل صاحب قبائل علاقوں کے جو عوام ہیں انہوں نے یہ حکومت کے ساتھ موش کے ساتھ پولیس کے ساتھ مل کے دیش گردی کا مقابلہ کیا اندیش تک کو شکست دلوائیں اور جو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا اس وقت آج تک وہ وعدے پورا نہ کر سکتا جس طریقے سے جو یہ پولیسی شروع ہوا پاکستان پیش نے پیش کی اپنا دوائز وراغ کے سرہ کا term ہمارا 3D's کا component تھا مطلب آپ آپ کا operation Deterrence Development and Dialogue ہم نے وہ development کا بات ہم نے جو ایکنومک حالات ہے جو ناصری اس کے blowback ہی وجہ سوچا نہیں تو اس کا consequences یہ ہیں کہ we have cannon for available for these organizations to take advantage of بلاول بٹو زرداری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا ناظرین ایک short سی break کے بعد آپ سے دوبارہ ملکات welcome back ناظرین بلاول بٹو زرداری صاحب آج ہمارے میمان بلال صاحب آخر میں ایک جو آپ نے بڑا تفصیلی اس کا جواب دیا لیکن ایک جو angle ہے جس سے بھی اس issue کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایک ایسی جماعت جو ریاست کو directly challenge کر پر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ آپ نے ووٹ دیا تو آپ بھوکتے ہیں تو ایک فیکٹ بھی عوام کے سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے سنتیس لاکھ ووٹ لیا ہے صوبے کی ووٹ رینڈ دھائی کروڑ تو وہ سارے پشتونوں کو ریپریزنٹ کرتے اور یہ پشتونوں اور ریاست کی لڑائی بنانا اور اسے ریاست اور پشتونوں کی لڑائی کہنا یا سمجھنا یہ غلط ہے اور یہاں پہ اسلام آباد میں لوگوں کی یہ سوچ ہے تو وہ ایک صوبہ جو ہے وہ ویسی چالیس سالوں سے آگ میں آدل 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 سر وہ آپ رہنے دیں لیکن ایک سوچ یہاں پہ کچھ لوگوں کی موجود ہے میں ایک محبب وطن پاکستانی ہوں میرے سیاسی مخالف موجود ہیں مختلف سیاسی جماعتیں حکومت میں بھی اتحادی ہیں ہمارے کسی کا یہ تو ہم ذہن سے نکالیں کہ یہ دور 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 ہمارے ہمارے ایسی تو میں میں تو میں کبھی ایسی کوئی موقع نابیانیہ سنا ہے اور اگر واقعی ہی ایسا کوئی تاثر جا رہا ہے تو وہ دور کیا جائے ہمارے تک وہاں کا صوبہ حکومت ہے یہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ایک صوبہ کا سنبھال کا ذمہ داری بھی آپ کا فرض ہوتا ہے اپوزیشن اگر آپ اپوزیشن میں ہے تو پختون خواہ میں آپ حکومت میں ہیں وہاں ذمہ داریاں ہوتے ہیں جب پی ٹی آئی کا حکومت تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا اپوزیشن کی حکومت صوبہ سن اور تب خان صاحب کا پبلک بیانیاں یہ تھا کہ سن ہمارا نہیں جان پوچ کہ اس نے کوئی تکی چوبی بات نہیں وہ ایک انتقامی سلوک رکھتا تھا ستیلہ سلوک رکھتا تھا خاص صوبہ جہاں تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں تو اپنا جو صوبہ حکومت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا پورن پولیسی رکھیں اپنا سیکیورٹی پولیسی رکھیں اپنا جو یہ آپ کے ہاں سے خبریں آ رہے ہیں کہ دیشت گرد کے تنظیموں پیسہ دیا جا رہا ہے اب اس چیز کا فائنانشل ٹیوریزم کے مطابق بقائدہ تحقیقات ہونا چاہیے جات تک اگر بگرتے ہوئے حلاف کہاں ہیں تو پرس لائن آن آن پوریسی گرمین پوریسی پولیسی جی لائن آرڈر ان کی ذمہ داری ہے بلکل بلال صاحب میں آپ سے اگری کر رہے لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو ریاست کو کیا کرنا چاہیے تو فیڈرل گرمین تو بھی سپورٹ کرنا چاہیے جی جو طریقے کہاں کہ وہ اپنا پولیسی کریں گے کہ حکومت کہتا ہے کہ انہوں نے ہمارے صفحیوں کو شہید کیا انہوں نے ہمارے فلیس کو شہید کیا تو ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ان سے لڑنا ہے ہم کسی دیشتگرد کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ریاست کرے چرینج کرے تو پی ٹی آئے کا نماندہ اُٹھتا ہے ریشنل اسیمبلی میں اور کہتا ہے کہ آپ کیا کیا بیان بازی کیا جاتا ہے کہ ہمارا لاش کے اوپر گزر کے آپ یہ آپ پیر ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے چیزیں کو متنازہ نہیں بنا تے ایک آپ کا نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہوتا ہے دوسرا آپ کا فورنسی پالیسی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس صبح کا وزیر ہمارا پاکستان کا نیشنل آنثن کے لیے وہ نہیں اٹھے اب اس قسم کی سیاستی کے نہ ہمارا سیکیورٹی سیچوئیشن میں موجود ہونا چاہیے نہ ہمارا فورن پالیسی میں پارٹسن سیاست ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ مطالبہ بھی کی رہے ہیں یہ میرے پارٹی کا موقف تھی ہے کہ we do need to review our approach overall and اس کو کرنے کے لیے the first step has to be that a joint sitting of the national assembly or joint houses of the national assembly and the senate کے نمائند کہ پورا کا پورا ایک طرح سے بریفنگ دیا چاہے کہ وہ کیا رہا ہے اور پھر بنیادی ایک fundamental point that we need to achieve before that is for our members in the opposition to understand کہ جتنا بھی وہ کمران خان صاحب کا ان کے سیاسی کارکنوں کا cases لڑے سیاسی میدان میں عطالت میں لیکن جو ان کا ذمہ داری ہے as elected representatives of the people of Pakistan then they should fulfill that responsibility and not compromise our national security or our product بلاول بٹو زرداری صاحب thank you so much for joining us razzin آج کے پروگرام پر فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا twitter handle ہے at عزل شاہزت دیجئے خدا